اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں نفل پڑھنے کی ممانت ہے مگر فرض نماز کی قضاء پڑھ سکتے ہیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں نفل پڑھنے کی ممانت ہے مگر فرض کی قضاء پڑھ سکتے ہیں ان میں نفل پڑھنے کی جن اوقات میں ممانیت ہے طلوع فجر یعنی صبح صادق سے فجر کے فرض تک سوائے فجر کی دو سنتوں کے نفل نہیں پڑھ سکتے یعنی جب فجر کا وقت شروع ہو جائے اس سے لے کر صبح صادق یعنی سورج کے نکلنے تک آپ فرض کی دو سنتیں ادا کر سکتے ہیں اور فجر کے فرض علاوہ عزیں نفل نہیں اگر کوئی قضاء فجر کی کرنا چاہے وہ ہو جائے گی فجر کے فرض کے بعد طلوع آفتاب تک نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک یعنی اس دن کی جب عصر کی نماز آپ پڑھ چکے فرض نماز تو اس کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے غروب آفتاب تک جب امام خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہو اس خطبے سے مراد عربی خطبہ جب عربی خطبے کے لیے امام کھڑا ہو جائے اس وقت آپ نوافلے حتیٰ کہ اس وقت بعض فقہانیں سنتوں کو پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے صرف اور صرف وہ جو خطبہ ہے وہ توجہ سے سنا جائے عید کے دن نماز عید سے پہلے گھر پر عید غا دونوں جگہوں پہ وعید الفطر ہو عید الازحا ہو دونوں جگہ پہ ہاں اگر ایک آدمی عشراق و چاشت کے نماز کا معمول تھے نوافل پڑھتا تھا اس کا معمول ہے زندگی بھر کا تو وہ پڑھ لے وہ مسجد ہو یا گھر ہو جہاں بھی ہو وہ پڑھ سکتا ہے چاشت و عشراق کے جو نوافل ہیں وہ وہ پڑھ سکتا ہے یعنی عید کی نماز لیٹ ہے اور وقت تو چکا ہے تو وہ پڑھ لے یہ اس بندے کے لیے جس کی عادت ہے معمول ہے جو ہر وقت ہر روز معمول سے پڑھتا ہے اہلاوازیں منع فرمایا ہے نماز عید کے بعد مسجد یا عید غا میں نوافل پڑھنا منع ہے مگر یہ صرف اس صورت میں جب رش ہو یعنی شاید اس ممانت کی وجہ کہ لوگ نماز عید سے فراغت کے بعد منتشر ہوتے ہیں لوگوں کو تنگی ہوگی یعنی مسجد میں اب آدمی نفل نہیں تھے لوگ معانقہ کر رہے ہیں مل رہے ہیں عید کی مبارک بات دے رہے ہیں وہ تنگی ہوگی تو جب وہ رش کم ہو جائے پھر بعد میں وہ پڑھ سکتا ہے اچھا مدانِ عرفات میں یہ حج کے موقع پر جب زہر اور اثر کی نمازیں ملا کر پڑھی جاتی ہیں نوزل حجہ کو دونوں نمازوں کے درمیان نفل پڑھنا منع ہے جب زہر اور اثر کی نمازیں ملا کر پڑھتے ہیں مزدلفہ میں جب مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے ہیں کیونکہ زہر اور اثر ملا کے پڑھتے ہیں عرفات میں پھر لوگ نکلتے ہیں مزدلفہ کے لئے وہاں مغرب اور عشاء ملا کے پڑھتے ہیں تو ان دوران بھی آپ نفل نہیں پڑھ سکتے جب فرض کا وقت تنگ ہو رہا ہو تو وقتی فرض کے سوا ہر نماز یہاں تک کہ فجر اور زہر کی سنتیں بھی نہیں یعنی وقت ہی بہت تھوڑا ہے فرض نماز جو ہے زہر ہے یا اثر ہے بالکل آخر میں وقت ہے آپ اس نماز کی بھی سنتیں اور نفل پڑھیں گی تو شاید آپ وقت نکل جائے تو اس کا حکم ہے کہ جو فرض ہیں یعنی زہر کے چار فرض ہیں ان فرضوں کو مقدم کریں تاکہ وہ وقت کے اندر ادا ہو جائیں ان کے لام اوقات مکروحہ میں ہر قسم کا سجدہ منع ہے اوقات مکروحہ سبح ساتھ یعنی تلوی آفتاب جب سورج نکلتا ہے وہ بیس منٹ دوپیر جب سورج بالکل سیدھا ہوتا ہے اور پھر جب شام کو سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے ان تین اوقات میں ہر قسم کا سجدہ منع لکھا ہے علامانے فقہانے ہر قسم کے سجدے کو منع لکھا ہے تو یہ وہ اوقات مکروحہ یعنی اوقات میں آپ نوافل ادا نہیں کر سکتے ہاں اگر اس دن کی فرض نماز جا رہی ہو علاوہ اوقات زوال سے جو وقت بیان ہوئے ان میں آپ وہ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں اس دن کی اس کی قضاء کر سکتے ہیں اگر وہ قضاء ہو رہی تو اس کی قضاء بھی کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی